بسم اللہ الرحمن الرحیم لینئر موشن یا موشن ان ون ڈا مینچن کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کے حوالہ سے توڑا سی بات کرتے ہیں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے تو اس میں سارے ایم سی کیوز تو اس کے ظاہرہ نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ کہ کچھ ایم سی کیوز عام طور پر وہاں پہ پوچھے نہیں جاتے کوئی بھی ایم سی کیوز اگر آپ ایم سی کیوز کریں تو اس سے کوئی نوی آئیڈیا تو ضرور جنریٹ ہو جاتا ہے بہرحال ہم وہی کریں گے جس طرح کے عام طور پر پوچھے جاتے ہیں تو اس میں پہلا ایم سی کیوز یہ ہے جس میں بعض دفعہ ایکویشن سے بھی انفرمیشن آپ کو حاصل کرنی پڑھ سکتی ہے تو اس لیے یہاں پہ اس نے یہ ایکس ایز ای فنکشن آف ٹائم آپ کو پروائیڈ کیا ہے اور پوچھا ہے کہ پارٹیکل جو ہے وہ کس لمحہ ایڈریسٹ میں ہوگا تو ہمیں پتا ہے کہ پارٹیکل جو ہے وہ جس لمحہ ایڈریسٹ ہوگا تو اس کی ویلوشٹی زیرو ہوگی تو سب سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا ٹائم ڈیریویٹر لے کر کے ویلوشٹی کا فارمولا معلوم کریں گے تو یہ آجے گا سکسٹین مائنس نائن ٹی سکیئر سکسٹین مائنس نائن ٹی سکیئر اب اس نے کہا کہ مومنٹرلی ایڈریسٹ ہوگا کس ٹائم پر تو ہم یہ ویلوشٹی ہے جب وہ ایڈریسٹ ہوگا تو ویلوشٹی زیرو ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس ایکویشن کو زیرو پوٹ کریں گے جب اس ایکویشن کو آپ زیرو پوٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں ٹی اس ایکویل ٹو سکسٹین اوور نائن سکیئر روٹ تو اب پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کیا آنسر آئے گا یا 1.3 اس نے منچن کیا گئے اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے لیے میرے ساتھ ڈیسوس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہو تو میں نے بس اس میں سے کچھ کچھ سیلیکٹ کی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چاہے جائے مثلا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کار جو ہے وہ سکسٹین میٹر اس کی انیشل ویلوسٹی ہے ایٹ ٹی ٹی اس ایکویل ٹو زیرو ایٹس سلوز ڈاؤن بی دین ایکسیلیشن گیون بائی وہ ایک تھوڑی در پہلے نیت پچھلی لیکچر میں ہم نے ایک ایکویشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ Vx is equal to Vx0 اور پلس میں انٹیگرل تھا Axdt یہ آپ دیکھیں اس انٹیگرل کو اب ہم باہر نہیں لے سکتے تھے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ time dependent acceleration ہے اس کے لیے پھر اٹس stop set ہے time t is equal to 0 یعنی پھر دوبارہ سے اس کی velocity والا جو فارمولہ آئے گا نا اس کو ہم نے zero put کرنا ہے تو یہ 16 ہے velocity اور یہ ہم نے zero put کرنی ہے پلس اس میں minus 0.5 t dt تو یہ کیا آجے گا 0 is equal to 16 minus 0.5 t square by 2 simple t کے لیے solve کرنا ہے تو یہ d of finish نے بتایا ہوئے آپ کو ڈس کو solve کر لے گا اسی طرح یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہی ہے لیکن at the end of 4 seconds اب اس نے time دے دیا کہ اس time کے اوپر تو آپ simply یہاں پہ time put کریں گے تو اس کا distance cover جو ہے وہ آپ نے معلوم کرنا ہے یعنی اب آپ نے اس کی velocity والے کا یعنی جیسے پہلے ہم نے اس کے لیے ڈائر انٹیگرل لیا تھا velocity کے لیے velocity کو zero put کرنے کے لیے یہ distance معلوم کرنا ہے اس کے لیے necks جو nes جو important ہے a car initially at rest travel 20 meter in 4 seconds along a straight line with constant acceleration the acceleration of the car is car initially at rest ہے 20 meter travel کرتی 4 second ٹھیک ہے نہیں اس نے آپ کو distance بتایا ہے time بتایا ہے اور initial velocity بتائی ہے final velocity نے اس نے بتائی لیکن اس نے ایکسیلیشن پوچھا ہے تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس یہ سیمپل ایکویشن ہے اس سے یہ انسر آجاتا ہے اسی بارا 2.5 How far does a car travel in 6 seconds from initial velocity 2 meter per second and its ایکسیلیشن is in the forward direction تو پھر اس نے وہ دوبارہ سے distance x-scaling x-scaling جو بھی ہے اس نے distance cover معلوم کیا ہے تو یہ آپ کے پاس 30-48 meter آجائے گا اب آل is in free fall its ایکسیلیشن is downward during both ascent and descent سیمپل ہے اس میں آئیڈیا کہ جس طرف velocity ہوتی ہے اور جس طرف force ہوتی ہے اسی طرف یہ ایکسیلیشن ہوتا ہے یہ ایکسیلیشن چونکہ ویکٹر لکھ لیں پھر آئی ایکسیلیشن ہو جائے گا تو جس طرف acceleration ہوتا ہے اس طرف ہی force ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ چاہے body upward جا رہا ہو چاہے downward جا رہا ہو ہمیشہ جو ہے force ہے وہ downward direction میں ہوتی ہے تو اس لئے downward during both ascent descent یعنی اوپر جاتے ہو اور نیچے آتے ہوئے a ball is in free fall upward is taken to be positive direction the displacement of the ball during the short time interval is positive during both ascent and descent اب ہم نے اوپر کو positive لیا ہوئے تو جاتے ہوئے تو positive ہے آتے ہوئے کیسے positive ہو سکتا ہے اسی طریقے سے پھر ہم نے اور اسی طرح سے دونوں میں negative بھی نہیں ہو سکتا تو positive during ascent and negative during descent تو یہ simple مطلب idea ہے the base bar is thrown vertically up in air the acceleration of the ball at its highest point is zero at highest point is zero تو نہیں ہوتا acceleration تو force cause کرتی ہے تو particle چاہے اوپر جا رہا ہو چاہے نیچے آ رہا ہو چاہے وہ رکا ہوا ہو اس کے اوپر جس لمحہ وہ رکتا ہے اسے لمحہ بھی اس کے اوپر force تو act کر رہی ہے تو force constant act کر رہی ہے تو acceleration بھی constant act کرے گا اور downward direction میں ہوگا تو اس لیے یہ والا option جو ہے وہ اس میں correct ہے an object is thrown straight up from the ground level with a speed of 50 meter per second initial speed کے اوپر دھیان رکھئے گا g کہتا ہے آپ 10 meter per second consider کر لیں its distance above the ground level after 10 seconds sorry one second later اس کا کیا ہوگا یعنی ایک second بار آپ نے calculate کرنا ہے اس کا distance تو یہ سمپلی آپ کے پاس کیا ہو جائے گا v i t minus 1 by 2 g t minus میں نے اس لیے لگایا یہاں پر کیونکہ یہ upward جانے کا distance اور ہمیں پتا ہے کہ g always downward ہوتا ہے تو اس لیے خیال رکھیں گے آپ اس کا تو اس سے آپ کا distance cover جو ہے جس کو عام طور پر آپ کہتے ہیں 45 cm اس میں بھی شاید اس طرح کا ہوگا آپ اس کو چیک کر لیں an object is released from the rest how far does it fall during the second second of the fall یعنی دوسرے second میں پہلے second میں نہیں دوسرے second میں کتنا distance کور کیا ہے تو اس کے لیے سمپل آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کے پاس دیورنگ فری فال جو ہے وہ پارٹیکل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے second میں کتنا distance کور کیا پہلے second میں اس نے جو distance کور کیا ہے اچھا تو اس question کا idea یہ ہے کہ آپ نے یہ والی question استعمال کر لینا ہے جب initial university zero ہوتا ہے تو یہ question ہوتی ہے time t1 کے لیے calculate کیا تو وہ آ گیا 4.9 ویسی یاد رکھ لیں انسی کی میکسر پوچھی جاتی بات اور after two seconds total آ گیا 19.6 اب ہم چونکہ اس طرح ہے کہ پہلے second کے دوران 4.9 اور دو second بعد 19.6 ہمیں یہ معلوم کرنا تھا دوسرے second میں تو 19.6 میں سے 4.9 منس کر دیں گے تو باقی بچے گا 14.7 اصل میں کتاب والے نے 10 use کر لیا ہوئے g کی value تو اس لیے for exact calculation بھی آ جاتی بہرحال اگر اس طرح کی situation ہو تو آپ اس طرح اس طرح اس پر اوپر غور کر سکتے ہیں اسی طرح یہ between third and four seconds ہے یعنی آپ نے 3 seconds تک جو distance cover کیا وہ معلوم کر لینا ہے پھر آپ نے 4 seconds 4 seconds کا جو distance ہے اس میں سے 3 seconds تک کا منس کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اسی طرح پھر یہ neglecting the air of effect of air resistance stone is dropped off from 175 high building lands on the ground in وہ آپ distance total اس نے دے دیا ہوئے آپ نے آپ time calculate کرنا ہے یہ فارمولہ آپ کے سامنے میں نے بنا دیا اس سے آپ time calculate 6 seconds اس کو لگیں گے اسی طرح سے stone is vertically thrown vertically upward with an initial velocity initial velocity دے دیا ہے it will rise to a maximum height of اس کی maximum height آپ نے calculate کرنی ہے تو initial velocity maximum height سے final velocity zero ہو جائے گی تو distance cover آپ اس فارمولے سے calculate کر سکتے ہیں third equation of motion use کر کے پھر اسی طریقے سے آپ baseball والے straight up and is caught by a catcher 2 seconds later the maximum height of the ball during this interval تو آپ up and caught by the catcher 2 seconds later the maximum height of the ball during the interval تو وہ کہتا ہے اس interval کے دوران اس کی maximum height کتنی رہی ہے تو آپ نے اب initial velocity کا آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے نا اور اگر ہم initial velocity کیونکہ جب آپ نے اس کو پھینکایا تو اس وقت from rest ہی آپ نے اس کو پھینکایا تو وہ 2 seconds by catch 2 seconds later 2 seconds later کا مطلب ہے بال پہلے state پھر واپس آئی آدھا ٹائم جانے کے لئے آدھا ٹائم آنے کے لئے اس لئے ایک سیکنڈ لگے گا تو ایک سیکنڈ میں distance آپ ورڈ ہو جاہے ڈانورڈ ہو تو ایک سیکنڈ میں distance کلکولیٹ کر لیا گراف ٹھیک ہے اور بات ہے acceleration کی ٹھیک ہے تو اب خیال رکھنا ہے کہ x-t گراف جو ہے اس کا 2nd time derivative positive ہونا چاہیے 2nd time derivative positive اور ہمیں بتا ہے 2nd derivative سے کہ اگر کسی بھی بارڈی کا 2nd derivative تو کسی فنکشن کا 2nd derivative positive ہو تو function increasing ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے یہاں پر ہم increasing استعمال کر سکتے ہیں باقی اور کچھ بھی additional questions ہیں جو یہاں پر ہیں جیسے when our body is thrown up at the highest point its velocity is zero its acceleration یہ وہی question دوبارہ سے different way سے پوچھا گیا ہے تو جی ہے acceleration highest point کیوں پر a stone falls into the well if it hits the water in 3 seconds from the release the depth of the water surface from the mouth half یہ وہی distance calculate کرنا ہے کیسے آپ کو calculate کرنے کے لئے تو وہ stone جب فال کی ہے تو 3 seconds بعد اس کا distance آپ نے معلوم کرنا ہے کہ s is equal to vi zero لینا ہے 1 by 2 gt square سے ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس جو ہے وہ کتنا 3 seconds تو آپ کا time آجائے گا 3 اس میں لگائیں تو 9 2 divided by اور اس کو calculate کر لیتے ہیں 1 by 2 into 9.8 multiplied by 9 ٹھیک ہے یہ ہے جی 4.9 9 آگیا اس کو 2 switch divide کرنے سے multiply کرنے 8 carry ہوئے تو 10 اب use کریں گا تو 50 میٹر 40 45 میٹر اسی طرح maximum height of the horizontal range are equal یہ آپ نے angle calculate کر لینا ہے وہاں سے حسنا ڈویل ٹھیک تو میٹر حسنا موسیقی بیوییییییییییییییییییییییییییییییییییر